بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور اور نیوی لاغ کے ساتھ حضر خدمت ہوں ناظرین آج اسلام آباد میں سیاسی گہمہ گہمی اور قانونی آئینی گہمہ گہمی اپنے عروج کی اوپر رہی چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری تھی اسے کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دیا اور آج عمران خان سپریم کورٹ کے حکمات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے اور جو عمران خان کو جو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو ان کی ورند گرفتاری جاری کیے گئے تھے اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف ملا نہ صرف وہ ریلیف ملا بلکہ نو مئی کے واقعات کے بعد جتنے بھی عمران خان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے ہیں یا پھر ایسے مقدمات بھی ان کو خفہ رکھا گیا ہے ان کے اوپر بھی عمران خان کو جو حفاظتی زمانت ہے وہ دے دی گئی ہے اور انہیں گرفتار نہ کرنے کا حکم ملا ہے حکومت نے بھی آج وفاقی کابینہ کے دو مختلف اجلاسوں کے سیشنز کیے پی ڈی ایم کی الگ سے میٹنگ ہوئی وزیراعظم کی سربراہی میں اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا اور اجلاس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ پیر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے حکومت جو ہے وہ احتجاج کرے گی حکومت کا کون سا ایسا فلان پلین تھا جو کہ ناکام ہوا ہے اور عمران خان کے خلاف ان کی جو چیخیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی جو گیم ہے وہ ختم ہو چکی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سرسری سا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کو بڑی قانونی آہ جو فتح ہوئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کو کیونکہ لو میں کو آرسٹ کیا گیا تھا اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا تھا رینجرز کی جانب سے اور بعد ازاں یہ چیز اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ جو ڈاری برانچ تھی جس کے اندر عمران خان کے اوپر تشدد ہوا اس کی جو سی سی ریوی فوٹیج تھی اس کو جو ہے نہ صرف چورا لیا گیا ہے بلکہ اس کو ریکارڈ سے بھی ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے اور جو ریپورٹ ہے وہ طلب کر لی گئی ہے اس کے رواہ عمران خان کی جو زمانت تھی نہ صرف وہ ابوری زمانت عمران خان کی القادر ٹرسٹ مبینہ کرپشن کیس جو کہ نیپ کی جانب سے بنایا جا رہا تھا اس کے اندر عمران خان کے ابوری زمانت منظور ہوئی ہے بلکہ جو دیگر مقدمات عمران خان کے اوپر سے جو لاہور کے در مقدمات تھے اور جو لاہور پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود تھی اس کیس میں بھی عمران خان کو ریلیف ملا ہے اور پولیس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نو مئی کے واقعات کے بعد سے لے کر اب تک جتنے بھی مقدمات عمران خان کے اوپر ہوئے ہیں جو وہ ظاہر ہیں مقدمات ان کی بھی عمران خان کو حفاظتی زمانت دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان جو متلکہ فورم ہے پھر ان سے جا کر رجوع کریں گے اس کے بعد عمران خان کی گرفتاری کا پلان تھا وہ بالکل ختم ہو گیا بے وسی کا اظہار کیا اور رہنہ سناؤلہ نے جیو ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے اور انہیں کہا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم دے دیا گیا تو ان کے زمانت مل گئی ہے تو بہت ہم اس کو گرفتار نہیں کریں گے حکومت کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیب کی جانب سے جو گرفتاری کی گئی تھی وہ عمران خان کی گرفتاری جو تھی وہ حکومتی ماں کے اوپر نہیں تھی وہ نیب کا اپنا فیصلہ تھا لیکن جس طریقے سے حکومتی وزراء پریشان ہیں حکومتی وزراء کی چیخیں نکل رہی ہیں حکومتی لوگ جو اس طریقے سے گھبرائے ہوئے ہیں وہ یہ چیز کلیر کر رہی ہے کہ یہ سارا جو واقعہ ہوا یا گرفتاری کا معاملہ ہوا یہ حکومتی ایما کے اوپر ہوا اور نیب کو بطور ٹول استعمال کیا گیا حکومت کہتی تھی کہ عمران خان کے دور میں نیب نیازی گٹ جوڑتا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اور نیب کا جو گٹ جوڑ ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے اٹھایا جائے عمران خان کی جماعت کو توڑا جائے عمران خان کے عراقین کو جو ہے وہ نا اہل کیا جائے پی ٹی آئی کے اوپر بین لگایا جائے اور عمران خان کو جو انتخابی میدان ہے جو انتخابی دنگل ہے اس سے نہ صرف ناک آؤٹ کیا جائے بلکہ وہ ایک پجابی کی مثال ہے نا کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تھے مرزا یار پھرے تو اب یہ مطلب حکومت کی خواہش ہے کہ مقابلے کے اندر تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلا نہ ہو پی ٹی آئی نہ ہو عمران خان نہ ہو پھر ہم انتخاب لڑیں اور پھر ہم الیکشن کرائیں تاکہ پھر ہم واپس آ سکیں اگر عمران خان میدان میں رہتی ہیں تو پھر ان کے آنے کا نہ ہونے کے برابر چانس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو اب دیل مل چکی ہے عمران خان نے پہلے فیصلہ کیا کہ وہ بنی گالا میں تری ہیش رکھیں گے قیام کریں گے لیکن اب عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ لاہور زمان پارک کے طرف جائیں گے اور جہاں پر وہ کارکنوں سے خطاب کریں گے جو وہاں پر ان کے ساتھ اظہار ایک جاتی کے لیے آئے ہیں اور اسی ڈیویلپمنٹ کے بعد آج وفاقی کبینہ کا اجلاس ہوا اور اس کے دو سیشنز ہوئے پہلے سیشنز کے اندر آفواج پاکستان کی املاک پیو پر جو کہ حملے کیے گئے ان کی مضمت کی گئی اور توڑ پورٹ کے خلاف کاروائی کرنے کا بھی فیصلہ ہوا قانونی ایک ٹیم بھی بنائے گی کمیٹی بھی بنائے گی جو اس ساری صورتحال کو ہینڈل کرے گی معاملات کو دیکھے گی وزیر قانون اور وزیر داخلہ کے جانب سے صورتحال کے اوپر بریفنگ بھی دی گئی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی جماعتوں کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ ہوا اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ مولنا فضل و رحمان نے پھر اس کے بعد کا اعلان کیا کہ پیر کو یعنی کہ پندرہ مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور باقی ججس کے خلاف جو وفاقی حکومت کے جماعتی ہیں وہ پور امن اتجاج کریں گی اور مولنا فضل و رحمان نے کال دی کہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ شارعہ دستور کے اوپر پہنچیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اپنا اتجاج ریکارڈ کریں انہوں نے کہا کہ غبن کے رقم کو غبن کو پروٹیکشن دی جارہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ دہشتگردی کو تحفظ فرام کر رہی ہے اور انہوں نے عظام لگایا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ مدر اف لا ہے لیکن مدر اف لا نہیں ہے اور سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور دھمکیاں بھی دی اور ان کی دھمکیاں ان کی جو باتیں ہیں وہ اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ صورتحال ان کے کنٹرول سے باہر چلی گئی ہے گیم ان کی ختم ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ پی ڈیم کے جلاس کے اندر اس بات کی اوپر بھی جو ہے وہ تجویز پیش کی گئی کہ تحریک انصاف کے اوپر پبندی لگائی جائے یا پھر ملک میں آئین کا آرٹیکل دو سو تیس کے تحت امرجنسی نافذ کی جائے کیونکہ وفا کی حکومت سمجھ رہی ہے کہ اگر ہم جو بھی کاروائی کریں گے عمران خان کے خلاف یا تحریک انصاف کے خلاف کاروائی کریں گے انہیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آہ کی اپروول جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہوگی اگر عمران خان کے اوپر یہ پبندی لگاتے ہیں یا پھر تحریک انصاف کے اوپر یہ بطور جمعات پبندی لگاتے ہیں تو بھی سپریم کورٹ سے جب تک اس کو آہ جو ہے وہ اپروو نہیں کرائے جیدہ تب تک پبندی نہیں لگ سکتی اور ایک اٹیمٹ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وہ جو مملوہ فنڈنگ کیس کے فیصلے کے دوران بھی کی گئی تھی لیکن وہ جو معاملہ ہے وہ بھی وہیں کا وہیں جو ہے وہ رہ گیا اور ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایس اج پروسیڈنگ آباز نہیں ہو سکی اس کے بعد وفاقی کبینہ کے اجلاس کے اندر میرے ذرائے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ حضراء کے جانب سے ملک میں ایمرجنسی کے نفاظ کے حوالے سے تجاویز پیش کی گئی پھر اس کے اوپر پی ڈی ایم میٹنگ اور اس کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور بعد میں جب دوسری دفعہ کبینہ کا اجلاس ہوا تو اس اجلاس کے اندر وزیر قانون آزم نظیر طارد کے جانب سے بریفنگ دی گئی اور یہ کہا گیا کہ آئین کی آرٹیکل دو سو بتیس کا جو نفاظ ہے وہ درست نہیں ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئین کی آرٹیکل دو سو بتیس کے دید ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں تو صدر مملکت کی اس کے حوالے سے منظوری درکار ہوگی آہ تو اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا اور اجلاس کے اندر یہ پھر فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو عمران خان کے گرفتاری کے بعد سے جو معاملات کیے گئے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ پیر کو قوم اسمبلی کے اجلاس کے اندر یہ سارا معاملہ رکھا جائے گا اس کے اندر بحث کرائی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے گردار کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور اس جو جو ریلیاں ہیں وہ آف آج پاکستان کے حق میں نکالی جائیں گی ان سے اظہار یک جہتی کی جائے گی اور اس کے بعد مولنا فضل الرحمان نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیر کو اتجاج کریں گے اس اتجاج کی وجہ کیا ہوگی یہ اتجاج کیوں کیا جائے گا یہ ایک بڑا اہم اور ضروری ضرورت کہ اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا تھا کہ چودہ مئی کو پجاب اسمبلی کے انتخابات کرائے جائیں اور چودہ مئی گزر جائے گی پندرہ مئی کو پیر ہوگا تو انتخابات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پراغرس نہیں ہے انتخابات نہیں ہو رہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو دوسرا فیصلہ ہے اس کو نہیں مانا گیا تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ضبط ہے وہ جواب دے رہا ہے اور اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ وزیراعظم سمیت کئی وفاقی وزراء کے خلاف جو توہین عدالت کی کاربائی ہے وہ شروع ہو سکتی ہے پندرہ مئی کو درخواست بھی مقرر کر دی گئی ہے جو کلیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نظر سانی اپیل دائر کی گئی تھی اس کے اندر لگ یہی رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو توہین عدالت کے نوٹسز ہیں یا پھر وہ کاربائی کا آغاز کیا جائے گا اور اسی کاربائی سے بچنے کے لیے یا پھر سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ جو قومی اسمبلی کے اجلاس کا وقت ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے پانچ بجے کا وقت تھا اب جو اجلاس ہے وہ اب دس بجے کر دیا گیا ہے ادھر شارعہ دستور کی اوپر احتجاج بھی ہو رہا ہوگا تو صورتحال اب بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے اور حکومت جو ہے جو کہ عمران خان کے کو جو انہوں نے پلین تیار کر رکھا تھا کہ عمران خان کو ہم لمبا اندر ڈالیں گے جیل کے اندر رکھیں گے اور اس دوران پارٹی کو توڑیں گے عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا ایک مقدمے سے دوسرے مقدمے میں دوسرے سے پھر تیسے اور اسی طریقے سے ڈیرڑ سے کوئی قریب کے مقدمات پی ٹی آئی یا پھر عمران خان کی اوپر درج کیے گئے ہیں ان کے اندر رکھیں گے اور وہاں سے ان کو سزائیں دلوائیں گے اور پھر عمران خان کا جو چپٹر ہے وہ کلوز کر دیا جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے ایک پلین یہ بناتے ہیں ایک پلین اللہ بناتا ہے ہوتا وہ یہ جو اللہ کا پلین ہوتا ہے تو عدالت کی جانب سے عمران خان کو جو انصاف ملنا جو ہے وہ شروع ہوا ہے کل ایک بڑا لینڈ مار قسم کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے کیونکہ عمران خان کو آہاتہ عدالت سے گرفتار کیا گیا تھا اس کے کہا کہ یہ واقعہ اور یہ گرفتاری ناقابل برداشت ہے تو اس کے بعد سے لکھا ہے آج دیکھا آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی کچھ حکومت کو خاطر خواہ جو ہے وہ سپورٹ نہیں ملی اور عمران خان کو تمام مقدمات کے اندر جو زمانت ہے وہ ملی ہے اس کے بعد حکومت کی جو پریشانی ہے وہ نہ صرف بڑی ہے بلکہ اب ان کی چیخیں ساتھ میں آسمان تک مہنچی ہوئی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی گیم اب ختم ہو چکی ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین ڈابڈیٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے شکستات میں حاضر ہوں گا فہم اختر کو اجازت دی دیئے اللہ ہم سب کا حامل آسر